بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں حسان فرید آپ کا فیزکس ٹیچر سٹوڈنٹس آج کا ہمارا آرٹیکل ہے about electromagnetic waves آج کی لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ electromagnetic waves کیا ہیں یہ باقی waves سے کس طرح سے different ہیں اور ان کی different characteristics بھی ہم جانیں گے لیکن سٹوڈنٹس اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ کوئی important long question نہیں ہے بلکہ آج کی لیکچر میں ہم لوگ کچھ definitions کچھ objective کچھ mcqs discuss کریں گے لیکن concept کے لحاظ سے یہ lecture no doubt بہت important ہے کیونکہ اس کے concepts اور بہت سی جگہوں پر use ہوں گے تو سٹوڈنٹس آئیے start کرتے ہیں آج کا لیکچر سٹوڈنٹس waves کے بارے میں ہم لوگوں نے فرسٹیج میں بہت detail میں پڑھا waves کی بہت سی examples میں اس وقت آپ کو دے بھی سکتا ہوں مثال کے طور پر ہم لوگوں نے پڑھا کہ پانی کے اندر ripples produce ہوتی ہیں یہ بھی waves ہیں ہم لوگوں نے پڑھا کہ اگر آپ rope کو move کریں کچھ اس طرح سے تو آپ کے پاس rope میں بھی waves generate ہوتی ہیں اور پھر ہم لوگوں نے دیکھا کہ ہوا کے اندر جو ہے وہ sound waves بھی generate ہوتی ہیں جو کہ waves ہیں لیکن سٹوڈنٹس یہاں important بات کیا ہے یہ جو تینوں examples میں نے دی ہیں یہ تینوں examples اس طرح سے common ہیں کہ اگر میں دیکھوں فرسٹ example جس میں پانی میں waves تھیں تو آپ نے دیکھا کہ ripples جو ہیں کیا وہ پانی کے بغیر produce ہو سکتی ہیں نہیں پانی جو ہے وہ as a medium ان کے لیے important ہے پھر ہی یہ waves generate ہو سکتی ہیں بلکل اسی طرح سے جو میں نے waves rope میں generate کی کیا rope کے بغیر یہ generate ہو سکتی ہیں نہیں یہ جو medium ہے یہ move کرے گا تو یہ waves generate ہوں گی بلکل اسی طرح سے students اگر ہم دیکھیں ہوا میں جو میں نے sound generate کی ہے کیا ہوا کے بغیر یہ sound generate ہو سکتی ہے بالکل نہیں تو students اس کا مطلب یہ جو میں نے آپ کو ابھی تینوں examples دی ہیں یہ ایسی examples ہیں جن میں میں نے وہ waves discuss کی ہیں جو medium کے بغیر propagate نہیں کر سکتی medium کے بغیر travel نہیں کر سکتی چل نہیں سکتی exist نہیں کر سکتی تو students ایسی waves جن کے چلنے کے لیے medium کی ضرورت ہو انہیں ہم بولتے ہیں mechanical waves تو mechanical waves کیا ہوتی ہیں which require medium for their propagation تو sound جیسے میں نے ابھی آپ لوگوں کو بتایا ایک mechanical wave ہے اچھا ہم اس کو check بھی کر سکتے ہیں students آپ لوگ جانتے ہیں کہ سورج اور زمین کے درمیان ایک بہت بڑا vacuum ہے ایک بہت بڑا خلا ہے جہاں کوئی gas کوئی medium نہیں ہے اور آپ لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ سورج پر fusion reaction ہو رہا ہے جو کہ کئی atom bomb سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے اس کا مطلب اس وقت سورج پر بہت بڑے بڑے explosion بہت بڑے بڑے دھماکے ہو رہے ہیں لیکن کیا آپ کو ارتھ پر وہ سنائی دیتے ہیں نہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ sound جو ہے وہ sun سے ارتھ تک travel نہیں کر پا رہا اور اس کی وجہ پھر ہم کیا بتائیں گے اس کی وجہ زمین اور سورج کے درمیان والا vacuum ہے تو یہاں سے ہمیں idea ہو رہا ہے کہ واقعی sound کو چلنے کے لئے medium کی ضرورت ہے sound vacuum میں propagate نہیں کر سکتا لیکن اسی سورج پر جو heat ہے یا جو sun light ہے وہ تو آپ دیکھتے ہیں زمین تک آپ پر پہنچ رہے ہیں کہ نہیں پہنچ رہے ہیں تو اس کا مطلب students جو sun light ہے اس کا ہم تک پہنچ جانا یہ بات ثابت کر رہا ہے کہ اس کو vacuum سے کوئی فرق نہیں پڑتا یعنی کہ sun light does not require any medium for their propagation وہ vacuum میں بھی travel کر سکتی ہیں ایسی waves جن کو چلنے کے لئے medium کی ضرورت نہ ہو انہیں ہم کہتے ہیں electro magnetic waves تو student سب سے پہلے تو میں define کرتا ہوں what are electro magnetic waves these are the waves which do not require any medium for their propagation ان کے چلنے کے لئے کسی میڈیوم کی ضرورت نہیں ہے example بے تہاشا ہے میں ابھی آپ لوگ کے سامنے یہاں پر example کے طور پر sun light لکھ رہا ہوں تو یہ جو sun light ہے سورت سے آنے والی روشنی یہ ہمارے پاس example ہے ایک electro magnetic wave کی اب students ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو electro magnetic waves ہیں کیا ان کی اور examples ہیں بالکل students electro magnetic waves کی اور بھی بہت سی examples ہیں سورت سے آنے والی روشنی جو ہے اگر آپ اس کو prism میں سے پاس کریں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ different colors میں disperse ہو جاتی ہے اور ان colors کو ہم violet, indigo, blue, green, yellow, orange اور red کا نام دیتے ہیں students یہ صرف وہ colors ہیں جو ہماری آنکھ دیکھ سکتی ہے لیکن اس کے علاوہ بھی ایسی waves ہیں جو ہماری آنکھ نہیں دیکھ سکتی یہ جو colors ہیں ان کو collectively ہم visible light کہتے ہیں تو یاد رکھے گا electro magnetic waves کی example میں ایک بہترین example تو ہو گئی visible light اور visible light کو اگر میں مزیر explain کروں تو یہ visible light جو ہے ہے اس میں ہم further categories بنا سکتے ہیں تو students جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا visible light consist of red یہاں سے لکھتا ہوں بلکے violet indigo blue blue green yellow orange اور red یہ ہمارے پاس صرف وہ waves ہیں جو ہماری آنکھ دیکھ سکتی ہے لیکن ہم لوگ نے دیکھا کہ اس کے علاوہ بھی ایسی waves ہیں جو ہماری آنکھ نہیں دیکھ سکتی مثال کے طور پر ہم نے دیکھا کہ visible سے نیچے infra red بھی ہے infra red جو ہے اس کو ہم عام طور پر heat بھی کہہ دیتے ہیں جو آپ کے جسم سے heat نکل رہی ہے یہ بھی infra red ہے کیا آپ کو نظر آتی ہے نہیں نظر آتی اسی طرح سے students جو آپ کے tv remote یا ac remote ہیں ان میں جو led لگے ہوتی ہے جو signal بھیجتی ہے LCD تک یا ac تک وہ led بھی basically infra red ہی emit کر رہی ہوتی ہے تو infra red ایک ایسی light ہے جو ہم دیکھ نہیں سکتے اور students اس کے علاوہ ہمارے پاس radio waves اور microwave بھی ان examples میں آتی ہیں اب یہ radio waves کیا ہیں آپ کے radio signals جو ہیں جو کہ موبائل کے signal ہیں اسی طرح سے different ڈی وی سٹیشن سے جو signals آتے ہیں انٹینہ تک وہ ہمارے پاس radio waves کہلاتی ہیں کیا وہ آپ کو نظر آتی ہیں نہیں students یاد رکھے گا radio waves بھی ہمارے پاس electromagnetic waves ہی ہیں اسی طرح سے آپ کے microwave oven کے اندر جو کھانا گرم کرنے والی waves ہیں انہیں ہم کہتے ہیں microwave کیا وہ آپ کو نظر آتی ہیں نہیں لیکن وہ بھی electromagnetic waves ہیں تو آپ نے دیکھا ہمارے پاس کچھ ایسی waves بھی exist کرتی ہیں جو electromagnetic ہیں لیکن ہمیں وہ نظر نہیں آتی اس لئے ہم نے ان کو visible category کے بجائے ان کو infrared radio waves اور microwave کے نام دی ہیں ان میں فرق کیا ہے یہ ہم آگے چل کر دیکھیں گے students اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس کچھ waves ہیں مثال کے طور پر ہمارے پاس ultra violet rays ہیں ٹھیک ہے جی سورج سے جو روشنی آ رہی ہے اس میں کچھ خطرناک radiation بھی ہیں انہیں ہم ultra violet کہتے ہیں وہ بھی ہمیں نظر نہیں آتی اسی طرح سے students اس سے اس کے علاوہ x rays اور اس کے علاوہ gamma rays x rays سے بھی آپ واقف ہوں گے جب آپ کو کوئی medical issue ہو تو اکثر ڈاکٹر آپ کو کہتے ہیں کہ x ray کروائیں تو جب آپ x ray مشین کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو کیا آپ کو x ray مشین سے آتی ہو کوئی waves نظر آتی ہیں نہیں آتی ہے لیکن وہ ہوتی ہیں تو ہمارے پاس x rays بھی ایسی waves ہوئیں جو ہم عام آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے اگر میں خلاصہ کروں تو میں کہوں گا کہ دنیا میں کائنات میں جتنی بھی ٹائپ کی electromagnetic waves ہیں میں ان کی سات categories میں devian کر سکتا ہوں ان کی سات families میں devian کر سکتا ہوں اور وہ یہ سات families ہیں ان سات میں سے صرف ایک ایسی family ہے جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں اور اس کو ہم نے visible light کہہ دیا باقی ساری جو lights ہیں وہ invisible radiation ہیں یعنی کہ وہ ہماری آنکھ نہیں دیکھ سکتی تو students اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ جو electromagnetic waves ہیں وہ کتنے types کی ہیں تو آپ بتائیں گے seven types کی اور یاد رکھے گا یہ جو ہمارے پاس electromagnetic کہلو کہ waves کا جو پوری family ہے جو اس کا خاندان ہے یہ سات خاندان جو ہیں یہ ہمارے پاس کہلاتا ہے electromagnetic spectrum تو what is electromagnetic spectrum یہ it consist of all electromagnetic waves یہ ساری electromagnetic waves کی جو total ہمارے پاس families ہیں جو categories ہیں وہ ہمارے پاس electromagnetic spectrum کہلاتا ہے تو یہ سارا جو ہے یاد رکھے گئے یہ کیا ہے یہ ہمارا EM spectrum EM stands for Electro magnetic spectrum تو یہ تو ہو گیا electromagnetic spectrum اب اگر میں آپ سے پوچھوں electromagnetic wave کی کوئی example بتائیں کوئی بھی اٹھا سکتے ہیں کیونکہ یہ ساری electromagnetic wave کی example تو یہ تو ہو گیا electromagnetic waves کی example یعنی electromagnetic spectrum کا تھوڑا سا تذکرہ اب students ہم دیکھتے ہیں کہ electromagnetic wave میں کیا چیز oscillate کر رہی ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں اگر میں نے رپلز کو study کیا جب تو میں نے رپلز کو جب غور سے دیکھا تو رپلز کے اندر بیسیکلی پانی کے molecules ہیں جو اوپر نیچے موو کر رہے ہیں جب میں نے روپ کی waves کو ڈسکس کیا تو میں نے دیکھا کہ روپ کے اندر روپ کے particles ہیں جو اوپر نیچے موو کر رہے ہیں اور وہ ویو بنا رہے ہیں اور اسی طرح سے جب میں نے sound دیکھے تو sound بیسیکلی جب ہوا میں پروڈیوس ہوتی ہے تو وہ sound کے اندر ہوا کے ہی molecules ہیں جو وائبریٹ کر رہے ہیں اس کا مطلب کوئی بھی wave جب آپ لیتے ہیں تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی چیز تو oscillate کر رہی ہوتی ہے لیکن students آپ لوگ نے دیکھا کہ ہمارے پاس electromagnetic wave وہ تو میڈیم کے بغیر چل سکتا ہے جب میڈیم ہی نہیں ہوگا تو پھر oscillate کون کرے گا کیونکہ water wave کے case میں water کے molecules یعنی میڈیم کے molecules وہ oscillate کر رہے ہیں rope waves کے case میں rope یعنی میڈیم کے molecules vibrate کر رہے ہیں اور اسی طرح سے sound کے case میں air کے molecules vibrate کر رہے ہیں لیکن vacuum میں تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے تو اگر ہمارے پاس electromagnetic wave کو ہم wave کہہ رہے ہیں تو اس میں بھی تو کچھ نہ کچھ oscillate کرنا چاہے لیکن یہ تو confirm ہو گیا کہ میڈیم نہیں ہے اس میں تو میڈیم کے particles تو oscillate نہیں کریں گے electromagnetic wave جب vacuum میں سے پاس کرتی ہے تو کیا oscillate کرتا ہے students اب یہ آپ لوگوں نے سمجھنا ہے تو یاد رکھئے گا آپ لوگوں نے دو قسم کے fields پڑے ہم لوگوں نے دیکھا کہ اگر ہمارے پاس ایک charge رکا ہوا ہو تو اس charge کی گرد electric field ہوتا ہے اور پھر ہم لوگوں نے دیکھا کہ ہمارے پاس جو magnets ہوتے ہیں اس کے گرد magnetic field ہوتا ہے یہ درد بڑے مشہور fields ہیں ان دونوں fields کے بارے میں ایک بڑا ہی آسان اصول آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے اس کی وجہ میں بھی یہ آپ لوگوں سے discuss نہیں کر سکتا کیونکہ یہ آپ کے concept سے اوپر کی چیز ہے لیکن یہ اصول یہ result جو میں آپ کے سامنے لکھنے جا رہا ہوں یہ بڑا important ہے ان دونوں fields کے بارے میں یاد رکھے گا یہ دونوں fields ایک دوسرے میں change ہو سکتے ہیں لیکن ان کا relation کیا ہے یاد رکھے گا students یہ بات جو میں لکھنے لگا ہوں بہت important ہے changing electric field اگر ہمارے پاس ہو electric field کو آپ جانتے ہیں ہم ee سے represent کرتے ہیں تو جب بھی کہیں پر electric field change ہو رہا ہو تو یاد رکھے گا وہ electric field بن جائے گا magnetic field اور magnetic field کو ہم b سے represent کرتے ہیں یعنی کہ کہ کہیں پر electric field change ہو رہا ہو تو magnetic field بن جاتا ہے اور اسی طرح سے یاد رکھے گا students کہیں پر ہمارے پاس magnetic field change ہو رہا ہو چینجیں ہمارے پاس جس طرح energies convert ہو سکتے ہیں دوسرے میں kinetic potential بن سکتے ہیں بلکل اسی طرح سے fields بھی آپس میں change ہو سکتے ہیں لیکن شرط کیا ہے شرط یہ ہے کہ electric field magnetic field میں کب change ہوگا کب convert ہوگا جب electric field change ہو رہا ہوگا تو magnetic field بن جائے گا اور جب magnetic field change ہو رہا ہوگا تو electric field بن جائے گا یعنی کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے پاس اس wave کے یعنی کہ electromagnetic wave کے اندر کون oscillate کر رہا ہے electric field change ہوگا تو magnetic field بن جائے گا magnetic field change ہوگا تو electric field بن جائے گا تو کبھی electric field کبھی magnetic field کبھی magnetic field کبھی electric field یہ دونوں fields ایک دوسرے میں change ہو رہے ہیں یعنی ایک دوسرے میں oscillate کر رہے ہیں electric magnetic magnetic electric electric magnetic magnetic electric field بنتا جائے گا تو یعنی اگر آپ سے کوئی پوچھے electromagnetic waves کے اندر کون oscillate کرتا ہے تو آپ کا جواب ہوگا کہ electromagnetic wave یعنی em wave consists of oscillations of electric field e and magnetic field b تو ہمارے پاس جو electromagnetic wave ہے جس طرح ہر wave میں oscillate کرتی ہے کوئی نہ کوئی چیز لیکن جو پہلے waves پڑھی تھی اس میں medium کے particles oscillate کرتی تھے اس میں medium ہوتا نہیں ہے اس میں کون oscillate کرتا ہے اس میں fields oscillate کرتے ہیں electric field magnetic field میں convert ہوتا ہے magnetic field electric field میں convert ہوتا ہے اور یہ سلسلہ اسی طرح سے چلتا رہتا ہے now students اب ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ electromagnetic wave ہے نا تو یہ نظر کیسے آتی ہوگی اس کو wave کی صورت میں ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں students اس سے پہلے آپ لوگ پھر سے دیکھ لیجئے کہ یہ جو rule میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جب بھی electric field چینج ہوگا magnetic field لازمی بات ہے پروڈیوس ہوگا اور جب بھی magnetic field چینج ہوگا تو electric field پروڈیوس ہوگا اور دوسری بات میں نے آپ کو کیا بتائی دونوں کے اوپر ویکٹر کا نشان آپ دیکھ رہے ہیں یعنی کہ electric field اور magnetic field دونوں ہی vector quantities ہیں ویسے یہ بات آپ کو پتہ ہونی چاہیے کیونکہ دونوں باتیں آپ chapter number 12 اور chapter number 14 میں پڑھ کر آئیں students اب یہ wave کیسے بنانی ہے students imagine کریں کہ آپ کے پاس y-axis پہ electric field change کروں گا تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو کوئی ویکٹر نظر نہیں آرہا یعنی electric field 0 ہے اور جب آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس یہ ویکٹر بڑھ رہا ہے یعنی electric field بڑھ رہا ہے اور پھر اب electric field کم ہو رہا ہے پھر 0 ہو گیا اور پھر opposite direction میں بڑھ رہا ہے اور پھر کم ہو رہا ہے اور پھر 0 ہو گیا اور پھر اسی طرح میں repetition پر اگر لگا دوں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ہے electric field کی oscillation y-axis میں لیکن یہ اس طرح سے کم زیادہ ہوتا رہا ہے ایسا تو ہو نہیں سکتا کیونکہ ابھی ہم نے اصول پڑھا magnetic field کہاں produce ہوگا یاد رکھے گا میں یہاں پر آپ کے سامنے z-axis imagine کرتا ہوں z-axis میں magnetic field جو ہے وہ ویری کر سکتا ہے بلکل اسی طرح سے جیسے electric field جو ہے وہ y-axis میں ویری کر سکتا ہے لیکن students ان کا combine effect کیا ہوگا جب electric field y-axis میں ویری کرے گا تو اس کی وجہ سے magnetic field z-axis میں change ہوگا تو ہمارے پاس resultant چیز کچھ اس طرح سے بنے گی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس electric field کے change ہونے سے magnetic field magnetic field کے change ہونے سے electric field اس کے change ہونے سے magnetic field اور پھر اسی طرح سے یہ سلسلہ چلتا جا رہا ہے لیکن سلسلہ کس direction میں چل رہا ہے یہ جو electric اور magnetic field کا disturbance ہے یہ اس direction میں یعنی کہ x-axis میں چل رہا ہے تو students اس میں دو تین بڑی important باتیں ہیں جو میں آپ لوگ کے سامنے لکھنے جا رہا ہوں پہلی بات آپ لوگ نے دیکھا کہ electromagnetic wave کے اندر electric field y-axis میں ہے magnetic field z-axis میں ہے اور ان کا جو disturbance چل رہا ہے یعنی wave خود x-axis میں ہے یعنی کہ میں کہہ سکتا ہوں electric field magnetic field and direction of wave are perpendicular to each other لیکن جب تین چیزیں آپس میں perpendicular ہوں تو اس کے لئے ایک اچھا word ہم use کر لیتے ہیں perpendicular کی بجائے orthogonal مطلب اس کا بھی یہ ہی ہے تو یاد رکھے گا electric field magnetic field or direction of propagation of wave تینوں ایک دوسرے پر perpendicular ہیں تو یہ بات میں آپ لوگ کے سامنے پہلے بنا دیتا ہوں کہ ہمارے پاس y-axis ہیں x-axis ہیں اور z-axis اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا y-axis میں electric field z-axis میں magnetic field اور یہ ہے direction of wave x-axis 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 یہ آپ کو اچھے سے ڈراؤ کرنا آنی چاہیے اس لئے میں آپ کے سامنے ڈراؤ کر رہا ہوں otherwise animation میں تو میں دکھا چکا ہوں اب students اسی طرح سے جو magnetic field ہے وہ z-axis میں ہیں تو آپ لوگ اس کو تھوڑا سا ترچہ کر کے بنائیں گے اور جب آپ اس کی shading کریں گے تو وہ بھی آپ z-axis کے ہی parallel کریں گے اس سے تھوڑا سا ایسا لگے گا جیسے یہ out of the plane ہے کیونکہ 3D ڈائیگرام آپ لوگ نے show کرنی ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اصل میں جو 3D ڈائیگرام وہ کچھ اس طرح سے ہے جس میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ magnetic field جو ہے وہ out of the plane لیکن کیونکہ out of the plane ہم یہاں پر show نہیں کر سکتے تو ہم لوگ نے اس طرح سے بنائی ہے یہ ہے ہمارے پاس electromagnetic wave کی ایک picture now students دیکھئے ہمارے پاس کیا سیکھا ہم لوگ نے پہلا point یہ ہے کہ electric field E پورا نہیں لکھرا electric field E magnetic field B and direction and direction and direction and direction propagation of wave are mutually تینوں تینوں آپس میں کیا ہیں perpendicular لیکن میں یہاں ورڈ ایڈ کر رہا ہوں perpendicular کی بجائے ملتا جلتا ورڈ ہے ortho گونل یہ تینوں چیزیں ایک دوسرے پر perpendicular ہیں جیسے کہ آپ لوگ کو نظر آ رہے ہیں now students یہ تو ہو گیا اس کی wave ڈائیگرام اب اس wave ڈائیگرام میں اور ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ wave اس ڈائریکشن میں جا رہی ہے اب ہم ڈسکس کریں گے کہ wave کی کیا سپیڈ ہے تو wave کی سپیڈ جو ہے اس کے لئے ہمیں Maxwell نے ایک فارمولا دیا تھا جو کہ آپ کی بک نے ڈسکس نہیں کیا لیکن میں بتا رہا ہوں اور وہ کیا ہے وہ ہے c یعنی c ہے speed of electromagnetic wave 1 over mu 0 epsilon 0 under root یہ ہے Maxwell کا فارمولا to calculate the speed of sound یہاں epsilon 0 کو آپ chapter number 12 میں پڑھ کر آئے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں vacuum permittivity یا permittivity of free space اور اس کی value جو ہے وہ نوٹ کر لیجئے اور اس کا unit بھی اسی طرح سے students جو جو mu 0 ہے اس کو بھی ہم لوگ chapter number 14 میں پڑھ کے آئے ہیں اسے ہم بولتے ہیں permeability of free space اور اس کی value بھی دیکھ لیجئے اور اس کا unit بھی دیکھ لیجئے تو students جب ہم نے یہ 2 values put کی تو ہمارا answer جو ہے وہ کتنا آیا دیکھ لیجئے تو answer تھا 3 اس کی speed same ہے وہی جو speed of light ہے جو آپ لوگ پڑھتے ہیں کہ light جو ہے visible light اس کی speed 3 into 10 raised to power 8 ہے ساری electromagnetic waves کی speed 3 into 10 raised to power 8 meter per second ہی ہے تو students یہ basically اب speed of light نہیں نہیں بلکہ speed of all electromagnetic waves تو میں لکھ سکتا ہوں یہاں پر all electromagnetic waves have same speed لیکن یہ بات درست کہاں کے لیے ہے in vacuum medium میں نہیں medium میں ان کی speeds ایک دوسر کے لحاظ سے different ہو سکتے ہیں now students اگلی بات کیاں دیکھیں اگر ہمارے پاس یہ ساری جو electromagnetic spectrum میں ساری جو waves ہیں اگر ان کی speed same ہے اور سب میں ہی electric field اور magnetic field ہی oscillate کر رہا ہے تو ان میں فرق کس بات کا ہوگا students اب اس فرق کو سمجھتے ہیں اس کے لیے میں آپ کے سامنے یہاں سے radio wave لیتا ہوں یعنی کہ ایک نیچے سے wave لیتا ہوں اور اوپر سے x-rays لیتا ہوں اور میں آپ کو دکھاتا ہوں تو ان میں فرق کس چیز کا ہوگا تو اگر میں radio wave کو دیکھوں تو students radio wave میں بھی بلکل electric اور magnetic field oscillate کریں گے اور ہمارے پاس یہ ہے radio wave کا structure اس کے مقابلے میں اگر میں x-ray کا structure آپ کے سامنے بناوں تو x-ray کا structure کچھ اس طرح سے ہوگا اس میں بھی electric اور magnetic field oscillate کر رہے ہیں لیکن students اب آپ لوگوں کو فرق پتا چل رہا ہے اور وہ فرق کیا ہے اگر آپ غور سے دیکھیں یہ جو wavelength جسے ہم کہتے ہیں wavelength کیا ہوتی ہے wavelength ہوتا ہے دو crust کے درمیان distance radio wave کی wavelength یہ بن رہی ہے جبکہ x-rays میں اگر آپ دیکھیں تو x-rays کی wavelength جو ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ x-rays کی wavelength shorter ہے as compared to radio wave اور students اگر آپ دیکھیں electric اور magnetic field کی oscillations بڑی تیز ہیں x-rays میں یعنی اس کی frequency زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ electromagnetic wave میں جو x-rays ہیں اس کی frequency higher ہے than radio waves لیکن اس کی wavelength shorter ہے than radio waves تو students یہاں سے ہم یہ اصول بنا سکتے ہیں کیونکہ اس کی wavelength کام اور frequency زیادہ ہے اور یہ اوپر تھی تو میں یہاں سے کہہ سکتا ہوں کہ اس family میں جب آپ اوپر جائیں گے یعنی x-rays gamma کی طرف جائیں گے تو یاد رکھئے گا ہمارے پاس frequency increase کرے گی لیکن lambda یعنی wavelength decrease کرے گی تو اوپر جاتے ہوئے wavelength کام ہوتی ہے اور frequency بڑھتی ہے لیکن students آپ لوگ جانتے ہیں جس کی frequency زیادہ اس کی energy بھی زیادہ ہوتی ہے تو یہاں سے میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ frequency بھی اوپر جاتے ہوئے بڑھے گی اور energy بھی اوپر جاتے ہوئے بڑھے گی یعنی کہ اگر اس پورے electromagnetic spectrum میں سب سے energetic waves کی بات کریں تو وہ بہت اوپر ہیں gamma rays x-rays is ultraviolet اور آپ لوگ کو معلوم ہے یہ تینوں damage بھی کر سکتی ہیں آپ کو تو x-rays جو ہے وہ بہت زیادہ نہیں کروانے چاہتے ڈاکٹر اس لئے زیادہ recommend نہیں کرتے ultraviolet جو ہے وہ بھی آپ کے لئے damaging ہو سکتی ہے skin cancer produce کرتی ہے اس لئے آپ جو ہے وہ اکثر ultraviolet سے بچنے کے لئے creams بھی use کرتے ہیں اور ہمارے پاس جب ہم دیکھتے ہیں electromagnetic spectrum سے نچلا حصہ تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں وہ چیزیں ہیں جن کی energy کم ہے frequency کم ہے wavelength زیادہ ہے تو energy کم ہے اسی وجہ سے infrared آپ remote میں use کر لیتے ہیں radio waves آپ mobile signals میں use کرتے ہیں microwave آپ microwave oven میں use کر لیتے ہیں کیونکہ ان کی energy کم ہے تو students یہ تو ہمیں تھوڑا سا idea ہو گیا کہ اس پوری family میں electromagnetic spectrum کی جو یہ پوری family ہے اس میں آپ اگر x-rays کی طرف جائیں تو آپ کی wavelength frequency اور energy کو کیا فرق پڑے گا بہت important ہے یہ چیز آپ کی بکنے vertical نہیں بلکہ horizontal دکھائی ہوئی ہے اسی پیج پر تو اس میں بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بتا رہے ہیں کہ کہاں frequency بڑھ رہی ہے کہاں energy بڑھ رہی ہے اور کہاں wavelength تو students اب ہم last چیز پر آتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ last چیز کیا ہے وہ last چیز ہے source of electromagnetic waves ہم لوگ نے دیکھا electromagnetic waves کب produce ہوگی جب electric field magnetic field میں magnetic field electric field چینج ہوگا یعنی یہ دونوں fields مسلسل oscillate کریں گے لیکن ایسا کب ہوگا students اس کو جاننے کے لئے میرے پاس تین simple points ہیں پہلا point دیکھیں imagine کریں میرے پاس ایک charge ہو rest پر charge at rest اب students imagine کریں charge اگر rest پر ہو تو اس کے گرد کیا ہوتا ہے یاد رکھے گا charge rest پر ہو تو اس کے گرد electric field ہوتا ہے جس کی value constant رہتی change نہیں ہوتی تو ہم لوگ نے آپ کو chapter 12 میں کافی دفعہ دکھایا جب charge rest پر ہو تو اس کے گرد ایک field ہوتا ہے اور یہ جو field ہے یہ constant رہتا ہے یعنی کسی point پر electric field کی value change نہیں ہوگی تو students جب electric field کی value constant رہے گی تو میں نے آپ کو کیا حصول بتایا تھا ایک field دوسرے field میں تب convert ہوتا ہے جب وہ change ہو تو میں نے دیکھا electric field تو constant ہے تو جب electric field constant ہوگا تو بتاؤ کیا اس سے magnetic field بنے گا نہیں تو students no magnetic field تو اس کا مطلب اگر میرے پاس charge ہو لیکن وہ charge rest پر ہو کیا اس سے electromagnetic waves generate ہو سکتی ہے نہیں کیونکہ electromagnetic wave کے لیے electric اور magnetic field oscillate کرنا ضروری ہے electric اور magnetic field کا ایک دوسری میں مسلسل change ہونا ضروری ہے electric سے magnetic field بنے لیکن اس صورت میں میں نے دیکھا کہ جب charge rest پر ہو تو کسی بھی point پر electric field کی value constant رہتی ہے اور جب electric field constant ہو تو magnetic field بنے گا کیونکہ کیونکہ وہ change ہوگا تو magnetic field بنے گا اس کا مطلب charge at rest cannot produce electromagnetic wave تو اب آپ کے ذہن میں آئے گا کہ charge کو move کر لیتے ہیں تو وہ ہی میں کرنے لگاؤں students تو اگر میں کہوں یہاں پر ایک charge ہو میرے پاس لیکن وہ ہو charge in uniform motion اب charge constant speed سے چل رہا ہے سوڑنے ذرہ imagine کریں اگر میرے پاس یہ ایک charge ہے اور اس کے گد electric field کی کچھ values میں آپ کے سامنے شو کر دیتا ہوں اس point پر electric field کی value 3 ہے لیکن students جب یہ charge move کرے گا تو آپ دیکھیں گے اب اس point پر electric field کی value change ہو گئی نا یعنی اس point پر پہلے electric field کی value 3 تھی لیکن اب electric field کی value 4 ہو گئی ہے اس کا مطلب electric field change ہوا اور اصول کیا پڑھا ہم لوگوں نے جب دی electric field change ہو تو magnetic field بن جاتا ہے students تو اس کا مطلب جب charge motion میں ہوگا uniform motion میں تو اس کے گرد کسی بھی point پر electric field constant نہیں ہوگا بلکہ change ہوگا کیونکہ charge move کر رہا ہے تو charge جب uniform motion میں ہو تو اس کے گرد کیا ہوتا ہے بیٹا constant electric field نہیں changing electric field اور ہم لوگ جانتے ہیں جب electric field change ہو تو کیا بنتا ہے magnetic field لیکن students magnetic field تو بنا لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ magnetic field کیا تھا وہ magnetic field constant تھا اور جب magnetic field constant ہوگا کیا اس سے electric field بنے گا نہیں اس کا مطلب no further electric field اس کا مطلب جب charge rest پر ہو تو اس کے گرد electric field ہوتا ہے magnetic field بنتا ہی نہیں ہے لیکن جب charge uniform motion میں ہوتا ہے تو اس کے گرد electric field change ہو رہا ہوتا ہے اس سے magnetic field تو بن جاتا ہے لیکن وہ نہیں change ہو رہا ہوتا تو پھر further oscillation یعنی electric سے magnetic magnetic سے electric نہیں ہوتا کیونکہ electric سے magnetic تو بنا لیکن وہ magnetic constant ہے تو وہ آگے electric field تو نہیں بنے گا اس کا مطلب یہاں پر بھی electromagnetic waves نہیں generate ہو رہی تو students تیسری option کیا ہے میرے پاس تیسری option ہے accelerating charge now students charge accelerate کر رہا ہو تب بھی وہ move تو کر رہا ہوتا ہے لیکن یہ اب special case ہے جس میں نہ صرف وہ move کر رہا ہوگا بلکہ اس کی speed بھی کم ہو رہی ہوگی change ہو رہی ہوگی اس کی speed جب وہ charge accelerate کرے گا students اب کیا ہوگا اب میں نے دیکھا کہ جس طرح یہاں electric field change ہو رہا تھا یہاں بھی electric field change ہو رہا تھا تو اس case میں changing electric field تھا اور جب electric field change ہو رہا ہو ہم لوگوں نے کیا پڑا electric field جب change ہو رہا ہو تو اس سے magnetic field بن جاتا ہے اور مزے کی بات یہ تھی بلکہ خوش قسمتی سے آپ کہیں کہ وہ جو magnetic field بنا وہ خود بھی change ہو رہا تھا پچھلے case میں وہ constant بنا تھا اس صورت میں magnetic field جو بنا وہ بھی change ہو رہا تھا اور جب magnetic field change ہو رہا ہو تو ہم لوگوں نے پڑا جب بھی field change ہو رہا ہو تو دوسرا field بن جاتا ہے تو جب magnetic field change ہو رہا ہوگا تو وہ تو پھر electric field بنا دے گا اور وہ electric field already change ہو رہا ہے تو وہاں سے magnetic field بن جائے گا اور اس کے change ہونے سے electric field سے magnetic field سے electric field اور یہ سلسلہ اسی طرح سے چلتا جائے گا جو کہ میں نے آپ لوگوں کو اس ڈائیگرام میں دکھایا کہ electric field اور magnetic field مسلسل change ہوتے جا رہے ہیں ایک دوسرے میں اور electromagnetic wave generate ہو رہی ہے تو students اگر میں آپ سے پوچھوں who can produce electromagnetic wave a charge at rest no a charge in uniform motion no a charge in acceleration yes تو یہ ہے ہمارے پاس electromagnetic wave generate کرنے کا طریقہ کہ charge کو accelerate کریں ایک example بھی دیکھ لیتے ہیں students imagine کریں میرے پاس ایک metal کی وائر ہے اور اس وائر کے اندر بہت سے charges ہوں گے میں آپ کے سامنے ایک charge شو کرتا ہوں اور اس وائر کے ساتھ میں ایک ac source جو ہے وہ اس کے ساتھ connect کر دیتا ہوں students ac source ہی کیوں کیونکہ ہم جانتے ہیں dc source یعنی direct current یعنی کہ battery یا cell charges کو constant speed سے move کرتے ہیں جسے ہم drift velocity کہتے ہیں آج ہمیں constant speed نہیں چاہیے آج ہمیں accelerating charge چاہیے اور آپ جانتے ہیں chapter 16 کے start میں پڑھا کہ alternating source جو ہے وہ charge کو accelerate کرتا ہے تو یہ alternating source جب on کریں گے تو یہ جو charge ہے یہ oscillate کرنا شروع کر دے گا اور جب یہ charge oscillate کرے گا کیا بتایا میں نے oscillating charge یعنی کہ جس charge کی speed کم زیادہ ہو رہی ہو وہ electromagnetic waves generate کرتا ہے تو یہ electromagnetic waves generate کریں گے اس طرح سے جو radio waves ہیں جو radio stations different channels ریڈیو تک پہنچتے ہیں یا mobile phones تک پہنچتے ہیں وہ basically اس اصول پر کام کرتے ہیں تو radio signal جو آ رہے ہوتے ہیں وہ basically کیسے produce کرتے ہیں وہ antenna کے اندر موجود charges کو accelerate کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے پاس electromagnetic waves generate ہوتی ہیں تو students ایک بات یہاں پر میں آپ کو بتاتا ہوں آپ لوگ غور سے اگر wave کو دیکھیں تو میں نے اس wave کے اندر electric اور magnetic field نہیں بنایا بلکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ صرف اور صرف electric field ہی یہاں پر نظر آ رہا ہے تو magnetic field کیوں نہیں بنایا کیونکہ students حقیقت میں جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ جو ہماری electromagnetic wave ہے یہاں پر تو میں آپ کے سامنے جتنا بڑا electric field کا component بنا رہا ہوں اتنا ہی بڑا magnetic field کا component بنا رہا ہوں لیکن حقیقت میں یہ magnetic field کا component بہت weak ہوتا ہے اور جب میں اس کو up to the scale بنا ہوں تو وہ اتنا weak ہوتا ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو یہاں پر neglect کر سکتا ہوں اس وجہ سے جب ہم electromagnetic waves کو عام طور پر بناتے ہیں تو بجائے اس طرح سے بنانے کے ہم اس طرح سے بنا دیتے ہیں کیونکہ اس کا magnetic field جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے ہم اس کو ignore کر دیتے ہیں لیکن آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا کہیں اگر آپ کو magnetic field نہیں بھی نظر آ رہا تو آپ کے concept کے مطابق آپ کو پتا ہونا چاہئے کہ magnetic field actually میں ہوتا ہے electromagnetic wave کے اندر وہ صرف ہم draw کرنے کے لئے اس کو ignore کر دیتے ہیں تو سٹوڈنٹس یہ تھا ہمارا آج کا article i hope کہ electromagnetic waves کے بارے میں آپ کو idea ہو گیا ہوگا کہ basically یہ کیا ہے کس طرح سے generate کی جاتی ہیں آپ لوگ نے دیکھا یہ اتنا important question نہیں ہے long question کے حساب سے لیکن پھر بھی میں نے اس کو کافی time دیا ہے اس کی وجہ یہ ہے سٹوڈنٹس کے بچے یہاں پر اس کو unimportant سمجھ لیتے ہیں اور اس کے بعد جب آگے chapters میں جہاں جہاں electromagnetic waves کا ذکر آئے گا chapter 20 میں آئے گا chapter 19 میں آئے گا chapter 21 میں آئے گا وہاں پر بچوں کو پھر بہت understanding میں مشکل ہوتی ہے نہ ان کو سمجھ میں آتی ہے کہ کس کی frequency زیادہ ہوتی ہے کس کی frequency کم ہوتی ہے تو پھر وہ ہر lecture میں پریشان رہتے ہیں یہ important long question نہیں ہے لیکن اس سے related بہت سے ایسے articles ہیں جو آپ کو اس کو سمجھے بغیر سمجھ آنی سکتے ہیں اب آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی next lecture میں تب تک کے لئے اللہ حافظ